دوستو نمشکار بیز برس پہلے دیش کے پردھان منتری نے ایک رج کے مکھ منتری سے راز دھرم کا پالن کرنے کو کہا تھا اور بیز برس کے بعد وہی مکھ منتری جب دیش کے پردھان منتری ہے تو راز دھرم کی ایک نئی پریبھاشہ سموچے دیش کے سامنے ہے نفرت کے بیج ہو دھرم کے آسرے ٹکراؤ ہو اس دیش کے دو دھرموں کو لے کر لوگوں کے بیچ موٹی موٹی لکیریں کھیچے جانے کا پریاس ہو اور اس کے بعد چناوی جیتہار کے لیے بچھتی ہوئی بسات ہو یا پھر کانون کا راج بھی پردھان منتری کی کھاموشی یا ان کے بولنے کے حساب سے اگر چل رہا ہو تو یقیناً یہ راز دھرم کی ایک نئی پریبھاشہ سبتہ سے نکلی ہوئی ہے دیش کے بھیتر کئی مددے آئے ہیں اس دور میں پردھان منتری کچھ پر بولتے ہیں کچھ پر نہیں بولتے ہیں جی نہیں پردھان منتری انہی مددوں پر بولتے ہیں جو ان کی اپلبدیوں میں شریک ہوتا ہے مثلاً فری ویکسین پردھان منتری نے اس دور میں تقریباً اسی جگہوں پر اس کا ذکر کیا فری راشن پردھان منتری نے ارتالیس بار اس کا ذکر کیا اور ان سب کے ساتھ جندھن یوجنا یاد کیجئے نوٹ بندی کے دور میں بھی اس سے ہوئی پریشانی کو لے کر سرکار یا پردھان منتری خود نہیں بولے لیکن جندھن یوجنا کا ذکر آج بھی گاہے بگاہے ہو ہی جاتا ہے یعنی اپلبدیوں کے کھانچے تلے پردھان منتری دوارہ ایک سو چونسٹھ یوجناوں کا اعلان ان یوجناوں کا بار بار ذکر ہونا لیکن اس دیش کے بھیتر میں جو کور سیکٹر ہے اس کا دھراشائی ہونا دیش کے بھیتر کی آرثک پرستطیوں کا ڈاما ڈول ہونا اور کور سیکٹر کے بھیتر آج جب کوئلے کا بھی سنکٹ ہے تو کئی سوال بجلی گھروں کے سامنے ہیں راجیوں کے سامنے ہیں اور جس پاور ٹرانسمیشن یا پاور پروڈکٹ کو لے کر سرکار پی ٹھوکتی رہی اس کے سامنے ایک بڑا سوال موجودہ وقت میں یہی ہے کہ جب کھانن گھوٹالے کو لے کر کانگریس کی سرکار تک کو گھیرا گیا اور اس کے بعد یہ بہت صاف طور پر کہا گیا اب کھادان صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو بھی کوئلے کا سنکٹ اس دیش میں کیوں ہے کوئی پول نہیں رہا ہے کوئلہ منتری بھی اس کا ذکر رہی کرتے ہیں بات آج شروع کہاں سے کی جائے ہمیں لگتا ہے بات تو اس بات سے شروع کرنی چاہیے کیونکہ نوکر شاہوں کی بھی ایک فرست ہوتی ہے جو کسی بھی دیش کے پردھان منتری کے ساتھ مل کر اس دیش کو چلانے کا کام کرتے ہیں اور ستہ بدلنے کے بعد نوکر شاہ بھی اگر راجنیتک طور پر کہنے لگے تو کیا یہ مانا جائے گا کی نوکر شاہوں کا بھی راجنیتی کرن ہو گیا اور پردھان منتری موجودہ وقت میں اسے جان رہے ہیں یہ سوال اس لیے کیونکہ کونسٹیچوسنل کنڈکٹ گروپ یہ لگ بھگ دو سو نوکر شاہوں کا ایک سمو ہے اس کے ایک سو آٹھ نوکر شاہوں نے پردھان منتری کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں لیٹر لکھنے والوں میں جو لوگ شریک تھے اس میں منموہن سنگھ کے پردھان سچیو رہے ٹی کے نائر بھی تھے وہ بھی اس میں شامل تھے ایک لمبی فیرست ہے انہوں نے پردھان منتری کی خاموشی کو اس دیش کے لیے بہت بری پرستطی میں دیش کو لے جانے کی اس دیشوں سے جوڑ دیا تو کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں موجودہ وقت کے نوکر شاہ کسی اگلے پردھان منتری کو لے کر ایک ایسی ہی پرستطی اس دیش میں بن جائے گی اور اس دیش کا رازدھر پہلی بار ایسی دشا میں جا رہا ہے جس کی راجنیتک سطح ہو اس دور کے راجنیتک سطح میں رہنے کے دوران چاہے پولٹیشنز ہو چاہے بیروکریٹ ہو اور جب دوسرے کی سطح آئے تو وہ اس کے ویرودھی ہو جائیں گے اور اسی استطیقی میں یہ دیش آنے والے وقت میں چل سکتا ہے کیا یہ سوال اس لیے کہ کس دیش کو ایک سٹیٹسمن کی جورت شاید بار بار کہی جاتی ہے موجودہ وقت میں کہیں جادہ ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی سوال ہے چاہے وہ نفرت کی راجنیتی کو لے کر ہو چاہے جو شوبہ یاترہ نکلتی ہو اس کو لے کر ہو چاہے لاؤڈ سپیکر اور اس دیش کے بھیتر میں جو ہنمان چالیسہ اور آجان کو لے کر ہے چاہے ہجاب کو لے کر ہو چاہے میڈ بین کو لے کر ہو مسلمان سکھ حسائی ان سب کو لے کر پرستیتیوں میں جوزتے ہوئے ان کے بھیتر اٹھتے سوالوں کو لے کر ہو لیکن راج دھرمی تو اس کی اجازت کتا ہی نہیں دیتا ہے تو پردھان منطری کیوں بولے پردھان منطری کو یقینا نہیں بولنا چاہیے یہی سے سوال شروع ہوتا ہے کہ جب فری ویکسن کا ذکر ہو رہا تھا تو اس دیش کے بھیتر میں جب آکسیجن کا سنکٹ تھا تو پردھان منطری اس پر کیوں نہیں بولے جب فری راشن کا ذکر ہو رہا تھا تو اس کوویڈ کال کے بعد کی آرثک پرستیتیوں میں جو ہمارا کور سیکٹر ہے وہ دھراشائی ہوتا چلا گیا اس کو اٹھا پانے کی پرستیتی میں اگر سرکار نہیں آئے پائی تو پردھان منطری کیوں نہیں بولے جو جندھن یوجنا کا ذکر ہوتا ہے اس کے سمنانتر میں بینکوں کے کنگالی حالت اور ان سب کے بیچ بینکوں کا نجیکرن کو لے کر پردھان منطری نے خاموشی کیوں بڑھ دی اگلا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اس دیش کے بھیتر میں دراصل راجیوں کے بھیتر تو نفرت کی راجنیتی کا وہاں وہ کی پرستیتی تھی وہ تو راجیوں کا ماملہ ہے یعنی وہ راج کے دائرے میں آتا ہے اور دیش فیڈرل اسٹرکچر سے چلتا ہے تو پردھان منطری کیوں بولے لیکن اگلا سوال یہ بھی ہے کہ اسی فیڈرل اسٹرکچر کے دائرے میں پیٹرول ڈیزل کو لے کر ویٹ جو لگایا جاتا ہے راجیوں کے دریئے اس پر پردھان منطری کیوں بولے یعنی نیا رازدھرم یہ ہے کہ راجنیتک ستہ کے انکول جو بھی پرستیتی آرثک ساماجک راجنیتک طور پر بن رہی ہو وہاں پردھان منطری کے ہتکال میں ہیں اور اس پر وہاں بولیں گے اور جیسے ہی وپریت استطیاں ہوں گی وہاں خاموشی برت لیں گے اور ان دونوں پرستیتیوں کے بیچ میں پردھان منطری موڈی کی خاموشی پردھان منطری رہے منموہن سنگ کی خاموشی سریکھی نہیں ہے یہ بلکل ہٹ کر ہے تو ہمیں لگتا ہے شروعات آج موجودہ وقت کی ان پرستیتیوں سے کر لیتے ہیں جہاں پر پردھان منطری آکسیجن پر نہیں بولے خاد کے لیے لائن میں لگے ہوئی موتوں کو بھی اس دیش نے دیکھا اور اتر پردیش میں دیکھا لیکن پردھان منطری نہیں بولے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو لے کر پردھان منطری نہیں بولے سیمنٹ سریعہ اور تمام جو بیسک پروڈکٹ تھے ان کی قیمت جس تیجی سے بڑھ رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے پردھان منطری نہیں بولے یعنی اس دیش کے بھیتر میں اگر آج کی تاریخ میں کوئی کھڑا ہو جائے تو ایک سوال کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ جب آپ نے کول بلوکس پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیا راجسو کا لاب آپ نے کما لیا تو بھی جو ڈیمانڈ ہے آج کی تاریخ میں بائیس لاک ٹن پر ڈے کی ڈیمانڈ ہے لیکن جو سپلائی ہو رہا ہے وہ لگ بھگ سولہ پوائنٹ چار لاک ٹن کیوں ہو رہا ہے یعنی سولہ لاک چالیس ہجار ٹن ہی کیوں ہو رہا ہے پانچ لاک ساٹھ ہجار ٹن کوئیلے کی پرتی دن کمی کیوں آ رہی ہے یہ سوال کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کوئیلا منطری کو اس کا جواب دینا چاہیے لیکن ایک چیز ذہن میں اور رکھ لیجئے کہ موجودہ سرکار کی ایک خاصیت ہے انہوں نے دیکھا ہے نوکر شاہی جب پبلک کے بیچ میں بولنے لگتی ہے تو سرکار کو پریشانی ہو جاتی ہے اور یہ کام ونودرائے جب سی وی سی تھے اس وقت کس طریقے سے کانگریس کی پریشانی تھی اور بی جے پی کی بلے بلے وپکش میں رہتے ہوئے تھی تو سرکار نے ایک کرٹین بچھائی اس کرٹین کے اس پار نوکر شاہوں کو رکھا اور کہا آپ کو جو بھی بولنا ہے وہ آپ پبلک کے بیچ میں جا کر کچھ نہیں بولیں گے جرنلسٹوں کو لیک نہیں کریں گے سیدھے آپ ہمیں بتائیں گے کی کیا اور جو کہنائے ہم کہیں گے اور جو اتنے بھی منتری الگ الگ منترالیوں کو سمحالے ہوئے تھے اس میں کسی کو بھی کوئی بڑا اعلان کرنا ہو تو وہ پردھان منتری ہی کریں گے چاہے وہ کوئی بھی منسٹری کیوں نہ ہو یہ پرستیتی میں پردھان منتری کی چپی ایسے مددوں کو لے کر جس کے دائرے میں دیش کے بھیتر تناؤ پیدا ہو رہا ہو تھوڑی سی مشکل پیدا کرتی ہے اس دیش کے بھیتر میں بیروچگاری اور بیروچگاری کی وجہ سے ہوتی خود خوشی اور جو کھالی پد ہیں انہیں بھی نہ بھر پانے کی اسطحیتی میں بھی پردھان منتری کی خاموشی پریشانی پیدا کرتی ہے اس دیش کے بھیتر میں جتنے لوگوں کی نوکری چلی گئی اور نئی نوکریوں کو سامنے لا پانے کا کوئی ویزن اس دور میں اُبھر کر نہیں آیا تو پردھان منتری کی خاموشی پریشانی پیدا کرتی ہے سوال صرف ہیٹ سپیچ کا نہیں ہے سوال صرف دھرم کے نام پر راجنیتی سادھنے کا نہیں ہے سوال تو اس دیش میں روجی روٹی اور لوگوں کی جندگی سے جڑے ہوئے سوالوں کا بھی ہے لیکن پردھان منتری و پلبدیوں کے جس خاکے کو لے کر چلتے ہیں جو اس کا پورا کا پورا بجٹ جب نکل کر آتا ہے اس کے پرچار کو لے کر اور پردھان منتری جن کلیان یوجناوں کے ذریعے بتلاتے ہیں کہ دیش ڈیولپمنٹ کے شکھر پر پہنچ رہا ہے اس پورے بجٹ کے دائرے میں اس دیش کے بھیتر میں کھالی پڑے پدوں پر ویتن دینے کی پرستی دونوں سنیوں سے جوڑیے گا تو ایک برابر نکل کر آتا یہ ایک عدبت استدی ہے یعنی بیتے آٹھ سال میں پردھان منتری کی کلیان یوجناوں کو پرچار پرسار کرنے پر جتنا بھی خرچ ہوا اس طلنا میں جب آپ اس دیش کے بھیتر میں جو رکت پد پڑے ہوئے تھے ان کو بھی بھر پاتے تو شاید وہ خرچہ ادھر شفٹ ہو جاتا کوئی بوجھ نہیں پڑتا لیکن ستہ پرچار پر چلتی ہے یہ گوئیبلز کی تھیوری اور موجودہ وقت میں کسی گوئیبلز کو تلاشنے کی جورت نہیں ہے ہم ترت آج کی پرستیتی سے جب اس بات کا ذکر آپ سے کر رہے ہیں کہ کوئیلا منتری پلاہ جوشی نے بہت ساف طور پر کہا ہے کہ دیش بھر کے تھرمل پلانٹ کے پاس لگ بھگ دو کروڑ ٹن کوئیلے سے جادہ کی تعداد میں اور دس دنوں کے لئے کافی ہے کوئی سنکٹ نہیں ہوگا اب اس کے بعد الگ الگ راجیوں کے ذریعے اگر ہم پرستیتی کو پلٹتے ہیں تو لگ بھگ سولہ راج ایسے نکل کر آتے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کے پاور پلانٹ میں کہیں پر تو کوئیلا ہے ہی نہیں ایک دو دن کا ہے اور کہیں پر پچیس پرسنٹ سے زیادہ کوئیلا ہے نہیں کسی کے بھی ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ تو ایک بیسک چیز ہونی چاہیے تھی کیونکہ بھارت تو دنیا میں سب سے زیادہ کوئیلا کھنن کے ذریعے نکالنے والے دیشوں میں شمار ہوتی ہے ٹاپ تھی میں بھارت آتا ہے تو پھر کوئیلے کا سنکٹ کیوں آ گیا کیسے آ گیا اب سوال ہے کوئی مو نہیں موڑ سکتا ہے کہ ایسی موجودگی استیتی میں جبکہ مالگاڑی سے کوئیلا وقت پر پاور پلانٹ تک پہنچ جائے اس کے لئے اس دیش کے بھیتر میں کئی میل اور ایکسپریس گاڑیوں کو اور جو پیسنجر گاڑیاں تھی اس کو اگلے ایک مہینے کے لئے چوبیس مہینے تک رد تک کر دیا گیا ہے یعنی سنکٹ تو ہے اور جو استیتی کوئیلے کھادانوں کے قریب جو بجلی گھر ہے ان کی سنکیا صرف اس دیش میں اٹھارہ ہے جہاں پر کوئیلا ترپ پہنچ رہا ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ کوئیلا بھی ہے لیکن جو کھادان سے دور جو بجلی گھر ہے ان کی سنکیا ون فورٹی سیون ہے اور وہاں پر ایوریج جب نکال لیے گا تو وہ بیس سے پچیس پرسنٹ کے بیچ ہی کوئیلا بچا ہوا ہے تو سنکٹ ہے اس سے انکار نہیں ہے اب یہاں پر دوسرا سوال نکل کر آتا ہے کہ پردھان منطری چلیے کوئیلا منطری کے ذریعے بلوا دیں لیکن اس دیش کے بھیتر میں جو آرثیق استطیوں میں نو کور سیکٹرز ہیں ان نو کور سیکٹرز کو کوویڈ کے بعد ایک سال سے زیادہ کا وقت ہو چلا ہے ان چیزوں کو ڈیولپ کیوں نہیں کر پائے اور ہماری اکنومی اس کی اجازت کیوں نہیں دی پائی کہ ان کو ہم ڈیولپ کر سکے یہ سوال پردھان منطری اپنے بھاشن میں اس کا کہیں ذکر نہیں کرتے ہیں اگلا سوال یہ بہت صاف طور پر آئے جب پیٹرول ڈیزل کو لے کر پردھان منطری بولے بھی تو انہوں نے راجیوں پر جمعہ لگا دیا جبکہ وہ جب مکھ منطری تھے اور جب اس دیش کے پردھان منطری ان کو رازدھرم کا پاٹ پڑھانا چاہتے تھے تو وہ کندر پر لگاتے تھے کہ آپ پیٹرول ڈیزل پر جو ٹیکس لگاتے ہیں اسی کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے دھیان دیجئے تو ایسے لگ بھگ ایک درجن مدے نکل کر آئیں گے جب اس دیش کے پردھان منطری جب مکھ منطری کے طور پر تھے اس سمیں ان کی جو رائے الگ الگ ایشو پر تھی وہ پردھان منطری بننے کے بعد بدل کیوں گئی پہلا سراؤنڈ یہ ہوتا ہے دوسرا راؤنڈ اس دیش کے تمام پردھان منطری آرثک نتیوں کو لے کر اور آرثک سنکٹ کو لے کر لگاتار بولتے رہے چاہے وہ اٹل بیہاری واجپائی کا دور ہو چاہے منموہن سنگھ کا دور ہو اس سے پہلے جب چلے جائیے گا تو ان چیزوں کا ذکر کرنے کی جورت نہیں ہے لیکن موجودہ وقت میں پردھان منطری اگر دیش کو پرباویت کرنے والی استطیتیوں سے پرباویت نہیں ہو پا رہے ہیں اور وہ کھاموشی بڑھتے ہیں تو یہاں پر جو کانسیچوسٹرل کنڈکٹ گروپ تھا جو نوکر شاہوں کا تھا ان سے ہم نے جو جانکاری مانگی کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہی کیوں اٹھا کہ موجودہ وقت میں پردھان منطری ہر مددے پر بولے ان کی طرف سے جو جانکاری ہم کو دی گئی اس میں بہت صاف طور پر کہا گیا کہ سمویدھانک طور پر اس دیش کے بھیتر میں جو حق لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو رائٹس ان کو ملے ہوئے ہیں اور جس کے ادھار پہ ساماجیک اور آرثک پرستیتیوں کو انہیں جینا ہے اگر وہ اس سے ونچت کیے جا رہے ہیں تو پھر پردھان منطری نہیں بولیں گے تو کون بولے گا یہ ایک اپنے طریقے کی نئی پرستیتی ہے کہ کانسیچوسٹنلی چیزیں اگر اس دیش میں پرباویت ہو رہی ہے باوجود اس کے پردھان منطری خاموش ہیں تو وجہ کیا ہے ہمیں لگتا ہے ایک چیز ذہن میں آپ کے آنی چاہیے کہ پردھان منطری کیوں بولیں اور پردھان منطری کیوں نہیں بولیں یاد کیجئے سی اے اے این آر سی کو لے کر جب بحث چل رہی تھی تو دیش کے گریہ منطری ہمیشہ نے کہا تھا ہم اسے لاغو کریں گے ہر کب مچ گیا دیش کے بھیتر میں الگ الگ جگہوں پر آندولن چل رہے تھے لیکن پردھان منطری سامنے آئے اور انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی یوجنہ نہیں ہے اس کے بعد ایک لحاظ سے پانی ڈل گیا ساری چیزوں پر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس دیش میں پیرامیٹ کی طرح جو ہماری پوری منسٹری کھڑی ہوتی ہے یا سسٹم کھڑا ہوتا ہے اس میں ٹپ پر بیٹھے ہوئے پردھان منطری کی مہتتہ سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن موجودہ وقت کے رازدھرم میں صرف مہتتہ نہیں ہے بلکہ پردھان منطری کے ہاں اور نا پر اس دیش کے بھیتر کا سسٹم بھی چلتا ہے اور قانون کی پرستتیاں بھی چلتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی آپ کو نجر نہیں آئی ہوگی یعنی قانون کو کسی بھی راج میں اپنے طور پر کام کرنا چاہیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو اپنے طور پر کام کرنا چاہیے جس سے جن مشکل حالاتوں سے وہ رج نکل رہا ہو گجر رہا ہو اس پر وہ چیک انڈ بیلنس کر سکے لیکن دھیان دیجئے کوئی مکھ منطری کوئی بڑا نرنے لے لیتا ہے کہ وہاں کوٹ کو بھی اوور لیپ کر جائے تو بھی پردھان منطری کھاموش رہتے ہیں جو کھرگون میں ہوا جو ترپردیش میں ہوا جو دوسرے راجیوں میں ہو رہا ہے یہ ساری پریشانیوں کو لے کر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی شاشت راج اور گیر بی جے پی شاشت راج ان کو دو حصوں میں اب باٹنے کی جورت آ گئی ہے اور فیڈرل اسٹرکچر کا مطلب یہی ہے جس پولٹیکل پارٹی کی ستہ کندر میں ہے اس سے ہٹ کر جن جن پولٹیکل پارٹیز کی ستہ دوسرے راجیوں میں ہے یہ دونوں ہی دو اسٹرکچر ہے اور یہ دونوں ہی فیڈرل اسٹرکچر کی نئی پریباشہ ہے یہ رازدھرم کا نیا پارٹ ہے کیونکہ بی جے پی شاشت راجیوں سے آپ کو کبھی کوئی آواز سنائی نہیں دے گی کہ وہ کندر سے کوئی سوال کر رہا ہے چاہے کرج میں ڈوبا ہوا ہو چاہے وہاں پر دنگے ہو چاہے بلڈوجر چل رہا ہو چاہے کانون کو درکنار کیا جا رہا ہو چاہے تمام پریشانیاں ہو وہ اوف تک نہیں کریں گے لیکن کچھ بھی پریشانی ہونے پر جو گیر بی جے پی شاشت راجی ہے وہاں سے بہت سارے سوال نکل کر لگاتار آتے ہیں اور ان سوالوں کو لے کر پردھان منطری ایک خاموشی برتتے ہیں یعنی بھارت کا فیڈرل اسٹرکچر بھی اس نئے رازدھر میں نئے طریقے سے پریبھاشت ہوتے ہوئے اس دیش کے لوگوں کو بھی دو حصوں میں بانٹنے کی دشہ ملے جا رہا ہے جہاں پر جس راج میں جس کی سرکار ہے اس کے ساتھ اگر آپ کھڑے نہیں ہوئے ہیں تو مان لیا جائے گا کہ آپ بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہیں جو گیر بی جے پی شاشت راج ہیں اور جو بی جے پی شاشت راج ہیں وہاں پر آپ کو مانا جائے گا کہ اگر آپ نے کوئی سوال اٹھایا تو اس کا مطلب ہے آپ بی جے پی کا ویروت کر رہے ہیں یا گیر بی جے پی پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہیں یعنی یہ بھارت کے بھیتر میں جو الگ الگ پولٹیکل پارٹیز کی موجودگی ان کی اپنی ویچاردھارہ مائنے رکھتی تھی ایک جھٹکے میں ساری چیزیں ختم ہو گئی اور یہ ختم ہونے کی پرستیتیوں میں تمگا کس کے چھاتی پر ٹانگا جائے اس دیش کے بھیتر میں راج نتک ستہ بنانے کے تنتر منتر پر ٹانگا جائے اس دیش میں پردھان منتری کی جو پوری پہلت ہے اور اس پہل کے تحت انہوں نے جس طریقے سے ایک گورننس کا ایک نیا روپ پی ایم او کے ذریعے ڈیولپ کیا ہے کیا اس کے چھاتی پر یہ تمگا ٹانگ دیا جائے یا پھر یہ مان لیا جائے کہ بھارت میں راج نتک چناؤں کی پرستیتیاں نئے طریقے سے بن چکی ہے جس میں چاہے انچاہے دو پولٹیکل پارٹی ہی بچ پا رہی ہے ایک بی جے پی ہے اور دوسرا وپکچ ہے وپکچ کو لے کر آپ چیزوں کو ٹالنے کی کوشش مت کیجئے کہ یہ ممتاب انرجی کی پارٹی ہے یہ شرط پوار کی پارٹی ہے یہ راہول گاندھی کی پارٹی ہے یہ اکھلیش یادف کی پارٹی ہے یہ نتیش کمار کی پارٹی ہے آپ اس میں فس یہ مت بہت کلیر کٹ انڈیکیشنز نکل کر آ رہے ہیں جو بھارت کی راج نتی میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے ہاں راجیوں کے چناؤں میں اس کا پرباہ ہو سکتا ہے آپ کو چھترپوں کے ذریعے دو تین پولٹیکل پارٹی نجر آتی ہو لیکن کانگریس جس لحاظ سے ختم ہونے لگی اور ختم ہوتے ہوتے راجیوں سے بھی وہ سمٹتے چلی جا رہی ہے صرف پنجاب گوانے کے بعد اس کو استطیق دیکھئے تو راجستان ہے اور چھتیز گڑھا ہے جھارکھنڈ میں سیوگ ہے مہراشت میں سیوگ کر رہی ہے تمیلاڈو میں سیوگ کر رہی ہے یعنی پولٹیکل پارٹی کا نیا چہرہ چاہے انچاہے ایک ایسے ویچاردھارہ کی لکیر کو کھیچ چکا ہے جس میں ایک طرف وی جے پی کی ویچاردھارہ ہے اور دوسری طرف وپکش کی ویچاردھارہ ہے انہی پرستطیوں میں یہ پرستطی کیا بھارت کے ہندو اور مسلم کی پرستطیوں کے ساتھ چلتی ہے کیا کیونکہ بھارت کے بھیتر میں الفسنکھیک سمدائے کی موجودگی کموویش ہر راج میں ہے اور جہاں پر بھی ان کی تعداد دس پرسنٹ سے زیادہ ہے ان راجیوں میں یہ لکیر اور موٹی ہو جاتی ہے یعنی چاہے انچاہے بھارت کا ہر مدہ جس بھی مدے کو لے کر آپ انیلیسس کرنا شروع کریں گے اور ان آرثک نیتیوں کے آسرے کریں بیروشگاری کے آسرے کریں کور سیکٹر کے آسرے کریں پیٹرول ڈیزل کوئلہ کسی کے بھی آسرے کریں کھاد کسان کسی کے بھی آسرے جب آپ شروع کریں تو اس کے بیچ میں ایک موٹی لکیر نکل کر آئے گی کہ بی جے پی تو ہندو وادی پارٹی ہے اور بپچ جو ہے وہ مسلم تسٹیکرن کی درستی والی پالٹیکل پارٹی ہے وہ ہندو پارٹی نہیں ہے یعنی سارے مدے ایک جھٹکے میں اس راج دھرم کی چھاؤں میں چلے جائیں گے جہاں بتایا جائے گا کہ دھرم کا راج ہے یہ پرستیتی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اور یہ پرستیتی بھارت کے کونسچوشن کے حساب سے بھی نہیں ہے لیکن یہ ایک پرسپشن کے لحاظ سے بھارت میں جو ڈیولپ کر لیا گیا ہے اسی کا یہ ایک نایاب روپ ہے جس میں آنے والے وقت میں آپ کو گجرات کا چناؤ بھی پڑے گا اور مد پردیش کا چناؤ بھی پڑے گا راجستان بھی آئے گا چھتیز گڑے بھی آئے گا اور سفر کرتے کرتے آپ مہنچ جائیں گے دو ہزار چوبیس کے چناؤ تک لیکن دھیان دیجئے ابھی سے جو لکیر کھچنی شروع ہو رہی ہے چاہے انچاہے ہر زباں پر یہی ہوتا ہے کہ یہ آواج دراصل اس راج نیتی اور اس چناؤ کو پرباوت کرنے کے لیے ہے جس میں ایک طرف بی جے پی کھڑی ہے دوسری طرف وپکش کھڑا ہے اس کے بیچ میں کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے یا بتانے کو تیار نہیں ہے کہ ہم تو ادھر بھی ہیں ہم تو ادھر بھی ہیں اور ہم تو اس دیش کے ہیں اسی لیے اس دیش میں اس سٹیٹسمن کی خوج لگاتار ہوتی رہی ہے چلتی رہی ہے جو ہر مددوں کو لے کر اس دیش کے تمام ناغریکوں کو ایک سمان دیکھنے کی پرستیتی میں لاکر کھڑا کرے شوشل انجنرنگ کے نام پر جاتیوں کے سمیکن میں دیش کو نہ بانٹے دھرم کے ادھار پر لوگوں کو نہ باٹے اور اس سماج کے بھی تر میں کٹتا اور نفرت کو پیدا نہ کریں لیکن اگر راجنیتی ہی لوگتنتر ہے راجنیتی ہی کونسٹیوشن ہے راجنیتک ستہ کی جیتہار کونسٹیوشن کی جیتہار ہے اور لوگتنتر کی جیتہار ہے تو پھر یہ تمام ایشو اپنے طور پر نہ صرف جیویت رہیں گے بلکہ پہلی بار گورننس کے شیرش پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی انہی مددوں پر چپی توڑیں گے جو ان کو راجنیتک لاب دے دے اور انہی مددوں پر خاموشی برتے رہیں گے جن مددوں کے آسرے اس دیش کے بھیتر میں جو قانون کا راج نجر آنا چاہیے وہ قانون میٹر نہ کرے اور اس قانون کے سمنانتر میں وہ ایک بڑا ووٹروں کا طبقہ یہ مان کر چلے کہ ان کو آشرے دینے کے لیے شیرش پر بیٹھے ہوئے لوگ تو ہیں ہی تو پھر اس سسٹم سے کیا گھمرانا یہی نیا سسٹم ہے ایک پرستتی دیش کے سامنے ہے سوال یہ نہیں کہ پتر لکھا جائے سوال یہ بھی نہیں کہ سوال کیا جائے سوال یہ بھی نہیں کہ مددوں کو لے کر روبر ہوا جائے سوال صرف اتنا ہے کہ ان کی مانیوٹ پرستتیوں کو پہلے آپ سمجھنے کی شروعات تو کیجئے کیونکہ آنے والی پیڑی کو آپ کیا دینے والے ہیں اور اس دیش کو جن ہاتھوں میں سوپنے والے ہیں وہ کن پرستتیوں میں اس دیش کو کیسے سمالیں گے جب ان حالاتوں سے دیش آگے جائے گا یہ جھنجاوت آپ کو پریشان اگر نہیں کرتا ہے تو پھر چادر روڑ کے سو جائیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ